ہلو ڈیئر سوڈینٹ ویلکم بیک اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اٹھارہ سو بھاسٹھ سے اٹھارہ سو چھتر ایسیوی کے مدد کا اتحاس اس میں میں چار وائل سرائے کے بارے میں پڑھاؤں گا پہلے لارڈ ایلگن کے بارے میں دوسرے لارڈ لورنس کے بارے میں تیسرے لارڈ میو کے بارے میں چوتھے لارڈ نورتھ بروک کے بارے میں ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں بلکل آسان بھاسٹھ میں آپ کو پڑھاؤں گا جسے آپ کو یاد کرنے کی بلکل جرورت نہیں ہوگی تو چلیئے اس ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پڑھانے والا ہوں لارڈ ایلگن کے اتحاس کے بارے میں نمبر ایک لارڈ ایلگن کا جو کاریکال تھا وہ تھا 21 مارچ 1832 سے 20 نومبر 1863 ایل فی تک دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو کاریکال لکھا ہے یہ بہت ہی مہتپون ہے اس کو اچھے سے یاد رکھیں اور اس سے پہلے میں آپ کو پڑھا رہا تھا پہلے والے ویڈیو میں میں نے آپ کو پڑھا رہا تھا لارڈ کینن کی بارے میں تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے انتوں میں وہ مل جائے گا یا پھر چینل پہ جائیے وہاں پہ آپ کو وہ مل جائے گا لارڈ ایلگن بھارت کے دوتی یہ وائسرائے تھے پرثم بائسرائے لارڈ کیننگ تھے بہاوی آندولن لارڈ ایلگن کے کاریکال کی سب سے مہتپون گھٹنا مانی جاتی ہے دیکھئے آپ کر لیتے ہیں بہاوی آندولن کے بارے میں بات اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر کوشن بن سکتے ہیں ایکزام کیلئے تو سب سے پہلے یہاں پر لارڈ ایلگن کا جو کاریکال ہے اس پہ دھیان دیں اور دوتی وائسرائے کون تھے لارڈ ایلگن تھے تو یہاں پر اس پوائنٹ کو بھی دھیان دیں حالانکہ میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا ہوا ہے لیکن یہ بھی بہت مہتپون ہے بہاوی آندولن کیا تھا تو چلیے جان لیتے ہیں اس کے بارے میں بہاوی آندولن اسلام دھرم کا صدھار وادی آندولن تھا اس آندولن کی سروعات وریلی اتر پردیس کے سید احمد نام کے ویکتی دوارہ کی گئی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو اکیس ایسیو میں سید احمد مکہ سعودی عرب گئے تھی جہاں پر ان کی ملاقات ایک عبدال بہاو نام کے دھرم ایک صدھار وادی نیتہ سے ہوئی تھی تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر سب سے مہتپون پوائنٹ کون کون سے ہیں تو ایک تو یہی ہے بہاوی آندولن بہاوی آندولن کس کا حصہ ہے اسلام دھرم کا ایک صدھار وادی آندولن تھا اور اتھار پردیس کے ایک کون سے بیکتی کے دوارہ یہ پرارم کیا گیا تھا سید احمد کے دوارہ ان کا الگ الگ نام بھی ملتا ہے کچھ کتابوں میں الگ نام ہے ان کا تو یہاں پر یاد رکھیں ان کو یہ کہاں کے تھے بریلی اتھار پردیس کے تھے اور ان کی ملاقات کہاں ہوئی تھی عبدال بہاو سے مکہ میں ہوئی تھی سید احمد عبدال بہاو کے دھارمک صدھار وادی بیچاروں سے اتنے پربہاوت ہوئے کہ انہوں نے بھارت آ کر عبدال بہاو کے دھارمک صدھار وادی بیچاروں کا پرسار کرنا پرانب کر دیا تھا بعد میں اسی کو بہاوی آندولن کے نام سے جانا گیا تو اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں یہاں پر دیکھئے یہ بہاوی آندولن کے بارے میں بہت بار کوشن اگزامیں آیا ہیں تو اس کو میں نے اسی لیے اچھے سے آپ کو سمجھایا ہے یہاں پر اگلے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ 1863 ECU میں لارڈ ایلگن کی مرتیو دھارم سالہ ہیماچل پردیس میں ہوئی تھی تو یہاں پر اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیں نمبر دو لارڈ لورنس کا اتحاس تو چلیے اب ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں لارڈ ایلگن کے بعد سر ویلیم ڈینیسن کو بھارت کا آئیس تھائی وائسرائے بنایا گیا تھا جن کا کار رکال دو دسمبر 1863 سے بارہ جنبری 1864 ایلگن بھی تک تھا دیکھو ان کو یہاں پر یاد رکھیں حالانکہ میں نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے لیکن یہ اتنی مہتکون نہیں ہے کیونکہ اگر بیچ میں تھوڑا اسکپ کرتا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے یہ پوچھیں لگتے ہیں کہ سر یہ بیچ میں کس کا کار رکال رہا تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کو اگلے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ سر ویلیم ڈینیسن کے بعد لارڈ لورینس کو بھارت کا وائسرائے بنایا گیا جن کا کار رکال بارہ جنبری 1864 سے بارہ جنبری 1879 ایسوی تک تھا تو یہاں پر لارڈ لورینس کا جو کار رکال ہے اس کو یاد رکھیں یہاں پہ چیسے لارڈ لورینس کے کار رکال 1865 ایسوی میں بھوٹان کے دوارہ بھارت پر آکرمن کیا گیا تھا حالانکہ یہ کوشن ابھی تک کسی بھی اگزام میں پوچھا نہیں گیا ہے لیکن میں نے اس کو اس لیے لکھ دیا ہے کہ بھوست میں ہو سکتا ہے کسی اگزام میں آپ سے پوچھیں اگلے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ لورینس کے ہی کار رکال میں سب سے مہتپونڈ کار 1865 ایسوی میں بھارت ایبا یوروپ کے مدھ پرثم سمدری ٹیلیگراف سیوہ کی شروعات کی گئی تھی تو یہاں پر یہ پرسن بہت اچھا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کسی نے کسی اگزام میں ضرور پوچھا گیا ہوگا تو اس کو یہاں پہ یاد رکھیں تیسری پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ لارنس کے کار رکال 1866 ایسوی میں اڑیسا جس کا آدمی نام اوڈیسا ہے میں اکال پڑا تھا تو یہاں پر یہ بھی کوشن ایک دو بار ایکزام میں پوچھا گیا تو اس کو میں نے اسی لیے یہاں پر لکھ دیا ہے لارڈ لارنس کے دوارہ افغانستان کے ساتھ اہست چھپکی نیتی اپنائی تھی جسے بھارتی اتحاس میں ساندار نسک یتا کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پر کس کے ساتھ اپنائی تھی افغانستان کے ساتھ اہست چھپکی نیتی اور یہ کس نے لارڈ لارنس نے دوسرے پوئنٹ میں کہا گیا ہے لارڈ ہنری کیمپ بیل کی نیترط میں اکال آیو کا گھٹن کیا گیا تھا تو یہ یہاں پر بہت مہت پون ہے تو اس کو یاد رکھیں کس کے نیترط میں کیا گیا تھا ہنری کیمپ بیل کی نیترط میں کیا گیا تھا یہ اکال آیو کا گھٹن کیا گیا تھا نمبر تین لارڈ آٹھ فروری اٹھارہ سو بہتر ایسوی تک تھا دوسرے پونٹ میں کہا گیا کہ لارڈ میو کے کار اٹھارہ سو بہتر ایسوی میں بھارت کی پرثم جنگڑنا کا کار کیا گیا تھا یہ پرسن بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے تو اس کو یاد رکھیں یہاں بھارت کی جو پرثم جنگڑنا ہوئی تھی بو ہوئی تھی اٹھارہ سو بہتر میں اور اس سماعے وائس رائے کون تھے لارڈ میو تھی بہت سرائے کس کے بھارت کے لارڈ میو کے کار رکال اٹھارہ سو بہتر ایسوی میں کرسی ببا کی ستھاپ نہ کی گئی تھی یہ پرثم بھی بہت بار اگزام میں پوچھے گئے ہیں اور یہ بہت مہد پوڑ ہیں ان کو اچھے سے یاد رکھے ہیں اگلے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ میو کی مرتیو آٹھ فروری اٹھارہ سو بہاتر کو ایک سیر علی افری دی نامک افغان کے دوارہ چاکو مار کر کی گئی تھی دیکھو یہاں پر سیدھے طور پر کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سیر علی افری دی نام کا بیگتی تھا جو افغان استان کا تھا اس کے دوارہ لارڈ میو کی جو ہتیا چاکو سے کر دی گئی تھی آٹھ فروری اٹھارہ سو بہتر ایسوی کو نمبر چار لارڈ نورت بروک کا اتحاس تو چلیے اب ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں لارڈ میو کے بعد سر جون استری چی گو بھارت کا کار باہ اوبائ سرائے بنایا گیا جن کا کار رکال 9 فروری اٹھارہ سو بہتر سے تیس فروری اٹھارہ سو بہتر ایسوی تک تھا تو یہاں پر ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس لیے لکھ دیا ہے کہ تو بھارے میں میں ایسے ہی لکھ دیا ہے ایسے ہی کا مطلب ہے کہ تھوڑا سمائے کا گیپ ہونے کی وجہ سے لکھ دیا ہے میں تو ان کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں ابھی تک مجھے نہیں لگتا کسی exam میں پوچھا گیا ہو کیونکہ ان کے کار ریکال چھوٹے چھوٹے تھے تو ان میں کوئی ایسے مہت مہت کار یا گھٹنا نہیں ہوئی جو ہم exam پوچھ جات لگے اب یہاں سے شروع کرتے ہیں سہے لارڈ نورث بروک کا کار ریکال 3 مئی 1812 سے 12 اپریل 1876 بھی تک تھا تو ان کو یاد رکھیں یہاں دیس کروں میں کمی کرنا اور کرسی کے لیے یوگ بھومی کا نرمان کرنا ہے تیسرے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ نورث بروک کے 1872 اس بھی میں پنجاب میں کو کا آندولن ہوا تھا جس کے نیتا رام سنگ تھے بعد میں انہیں کیا کر دیا تھا کہ رنگون یعنی مینمار میں بھیج دیا گیا تھا اور جو کو کا آندولن ہوا تھا حالان کی کچھ جگہ کو کا بدرو ہی لکھا ہوا ہے لیکن وہ بدرو نہیں تھا تو اس آندولن کو دوا دیا گیا تھا تو اب جان لیتے ہیں کو کا آندولن کیا تھا یا پھر کو کا بدرو کیونکہ زیادہ تر اتحاس کاروں نے کو کا بدرو ہی لکھا ہے آندولن نہیں لکھا ہے کو کا دراصل سکھ دھرم میں ایک نامدھاری سمپردائی ہے اسی سمپردائی کی لوگوں کو کو کا کہا جاتا ہے اس کی شروعات 1844 میں بھگت جباہر مل یا فرسین صاحب کی بھگت جباہر مل کے انویائی رام سنگھ کے دوارہ 1872 میں ایک آندولن کیا گیا تھا بعد میں اسی آندولن کو 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 بدرو کی نام سے بھارتی اتحاس میں بڑھنیت کیا گیا ہے تو یہاں پر جو کوشن بن سکتے ہیں چلو ان پر دھیان دیتے ہیں دیکھو کو کا کیا ہے نام دھاری جو سمپردہ ہے یعنی سک دھرم کا ہی سمپردہ ہے تو اسی کے جو لوگ ہیں انہی کو کو کہا جاتا ہے اور اس کی جو سروعات مانی جاتی ہے 1840 سے اور کس نے گری تھی بھگت جباہر مل یا سین صاحب دیکھو مجھے دونوں نام ملے ہوئے کسی کسی بھگت جباہر مل لکھا ہے تو کسی میں لکھا ہے سین صاحب تو میں نے یہاں پر دونوں نام کا لکھ کیا ہوا ہے تو اب یہاں پر آتے ہیں کہ رام سنگھ کون تھے دیکھو رام سنگھ انہی کے انویائی تھے اور انہوں نے 1872 میں کیا کیا تھا کہ ایک آندولن چلا تھا ٹھیک ہے بعد میں اسی آندولن کو کیا کیا کہ بیدروح کا روپ دھارن کر لیا تھا تو اسی لئے اتحاس کارون نے اسی کوکا بیدروح کی نام سے اپنی اتحاس میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یاد رکھیں اچھی چیزیں اس میں بہت انٹریسٹنگ اگلی پوئنٹ میں کہا گیا کہ 1875 اسی میں لارڈ نورث بروک نے بڑودہ آدھرک نام بڑودہ کہ راجہ ملہار راو گایق بار کو بھرست چار کے آروپوں میں پد سے ہٹا کر مدرہ سین کی آدم چین نہیں بھیج دیا تھا دو کو کیا ہوا تھا 1875 میں لارڈ نورث بروک کی دوارہ جو بڑودہ کے جو راجہ تھے ملہار راو گایق وار ان کو ان کے اوپر بھرست چار کے آروپ لگائے اور ان کے بعد انہیں راجہ کی پتلے ہٹا کے چین نے بھیج دیا تھا لارڈ نورث بروک کے کاررکال 1875 اسیوی میں ہی ویلس کے راج کمار ایڈ ورڈ ترتی بھارت آئے تھے ویلس بریٹین کا ایک پرانت ہے جس کی راج دھانی کارڈف میں ہے تو یہاں پر دیکھو کبھی کبھی اتحاس میں تھوڑے ایک عجیب ٹائپ کے سبد لکھے ہوئے جو میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں ویلس جیادہ تر پرنس آف ویلس لکھا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ میں بھی سرگات میں پڑھتا تھا مجھے بھی رٹہ ماننا پڑھتا تھا کہ یہ پرنس آف ویلس تو یہاں میں نے بلکس سرل بھاس میں لکھا ہو ہے تو یہاں پر بیلس کے کون تھے راج کمار جن کا نام کیا تھا ایڈور ترتی ہے تو بھارت آئے تھے 1875 میں اور اس سمائے جو ویس رائے تھے لارڈ نورت برک لارڈ نورت برک کے ہی کار رکال میں سویج نہر کھل جانے سے بھارت اور برٹین کے مدھ بیپار میں بردی ہوئی تھی تو یہاں پر یہ بہت مہت پور کوشن ہے جو یہاں سے بن سکتے ہیں تو ان پر بسیس طور پر دھیان دیں اور یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلکل نئی ڈالی ہیں اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے اس میں کچھ مجھے improve کرنا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر بتا سکتے ہیں میں اس اگلے ویڈیو میں جوڑنے کی کوشش ضرور کروں گا تو ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اگر اچھا لگا ہو تو like share کرو اور اگلی ویڈیو بہت جلد آنے والا ہے